سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملنے کا مقدمہ سی ٹی ٹی اسلام آباد میں درج ایف آئی آر انصداد دشتگردی کی دفعات کے تحت درج کی گئی خطوط میں چار لفافے چیف جسٹس اور تین دیگر جسٹس صاحبان کے نام سے ہیں تین خطوط گلشاد خاتون پتہ نامعلوم ایک خط سجاد حسین پتہ نامعلوم کی طرف سے آیا خطوط کے ذریعے خوف و حراظ پھیلانے کی کوشش کی گئی مشکوک خط لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے مقدمہ درج کر لیا گیا چیف جسٹس اور پاکستان نے ججز کے خط پر فل کورٹ بنچ بنانے کا اندیا دی دیا سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سمات جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ ہو سکتا ہے اگلی سمات 29 اپریل کو یہ کیس فل کورٹ سنے عدلیہ میں مداخلت برداشت نہیں پہلے ہوتا تھا کہ چیمبر میں آگئے کیس لگ گیا کھڑے ہو گئے اب ہم سیدھا چلیں گے عدلیہ پر حملہ ہوا تو ہم سب کھڑے ہوں گے کمیشن بننے پر عجیب ماحول بنایا گیا وہ ماحول بنایا گیا کہ کوئی شریف آدمی ذمہ داری نہ لیتا تصدق جلانی پر الزامات لگائے گئے ایسے حالات میں انہوں نے انکار کر دیا ایسے میں ہر کوئی شکریہ ہی کہے گا ہم شتر مرک کی طرح ریت میں گردم چھپا کر نہیں بچ سکتے جج پر دباؤ کا معاملہ حل کرنا ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ یہ سب تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے ماضی میں گئے تو دوہزار اٹھارہ سے تحقیقات کرنا ہوں گی مداخلت کرنے والوں کو جواب دے کرنا ہوگا آئین سے انحراف کے کلچر کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا صدر آصف زرداری سے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی ملاقات ملکی سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت آرمی چیف نے صدر کو انصداد دہشتگردی آپریشن سے آگاہ کیا صدر کا دہشتگردوں کو بھرپور جواب کا عظم آصف زرداری نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا کہا فوج کے خدمات قلیدی حیثیت کی حامل ہیں ایکس سیکیورٹی ایجنسیوں کی ریپورٹ پر بند کیا گیا ہے جوائنٹ سیکیورٹی داخلہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب چیف جسٹس آمیر فاروق محکمہ داخلہ کی ریپورٹ پر برہم اس سے بہتر تو میرا سیکیورٹی ریپورٹ بنا دے گا ریپورٹ میں کوئی لکھت پڑت ہے نہ تفصیلات موجود ہیں آپ صرف منتیں ترلے کر رہے ہیں کوئی چیز آپ کے پاس نہیں سیکیورٹی داخلہ کو بلائیں گے تب ہی کچھ ہوگا وزیراعظم کو بھی بلائیں گے سیکیورٹی داخلہ سترہ اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ طلب بلوم بولٹ نے پاکستان میں معاشر استحکام کے آسار نمائیہ ہونے کی تصدیق کر دی ورلڈ بینک کے ریپورٹ پر عالمی معاشر جریدے کا تجزیہ بائیس ماہ میں مہنگائی پہلی بار بیس اشاریہ سات تیصد پر آ گئی اگلے مالی سال میں مہنگائی کے شرعہ میں گیارہ فیصد کمی متوقع آئندہ مالی سال شرعہ نمو میں دگنا اضافہ ہوگا آئی ایم اف کے نئے بیل آؤٹ پروگرام سے معاشر شرعہ نمو میں مزید تیزی اور استحکام آئے گا پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے مند مقرر کابینہ نے منظوری دے دی وزیراعہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس منیم نواز نے کہا کہ چھوٹے کاشتکاروں کو ڈیر لاکھ تک بلا سوت پرزے دیں گے کابینہ نے سپیشل سپیڈی ٹرائل کوٹ بنانے کی منظوری دے دی ریپ اور بچوں پر ظلم و زیادتی کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل ہوگا حتیٰ کہ عزت کیس میں نوے دن میں ڈگری اور ایک سو اسی دن میں ٹرائل ختم کرنا ہوگا وصیر یالہ مریم نواز کے لاہور میں چینی کانسلٹ آمر چین کے کانسل جنرل جاو شہرنگ سے ملاقات شانگلہ حملے میں چینی شہریوں کے ہلاکت پر تحضیت کہا پاکستان اور چین بے مثال دوست ہیں بزدلانہ کاروائیوں سے دوستی متاثر نہیں ہو سکتی چینیوں کے تحفظ کے اقدامات کر رہے ہیں فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے کراچی میں گھنٹے کے دوران ڈکیتوں کی فائرنگ سے دو افراد جان بہق فائرنگ کے واقعات نیو کراچی کاور ہاؤس اور نورتھ نازم آباد میں پیش آئے فائرنگ کے مختلف واقعات میں تین افراد زخمی بھی ہوئے کراچی میں روہ سال ڈکیتی میں مضاحمت پر قتل ہونے والے افراد کی تعداد بابن ہو گئی وزیراعظم نے اید الفطر پر چار تاتلات کی منظوری دیتی عید کی چھٹیاں دس اپریل سے تیرہ اپریل تک ہوں گی محکمہ محسمیات نے نو اپریل کو شوال کا چاند نظر آنے کی پیش گئی کی ہے عید الفطر کی تیاریاں بازاروں میں رش بھاؤ تاؤ روچ پر کپڑے جوتے اور جیولری کی دکانوں کی رونک بڑھ گئی بجٹ میں رہتے ہوئے عید کی خریداری کا مشن امپوسیبل علاج گھر کے دہلیس پر پنجاب نے چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ دو سو بولان گاڑیاں خرید کر کلینک بنایا جائے گا ایک ارب روپے لاکت آئے گی صوبے کی ٹوٹی سڑکیں بھی مرمت ہوں گی بلدیاتی اداروں کو گرین سکنل مل گیا منصوبہ ایک سو پچاس ارب روپے سے مکمل ہوگا تائیوان میں سات اشاریہ چار شدت کا خوافناک زلزلہ نو افراد ہلاک آٹھ سو سے زائد زخمی ہو گئے زلزلے سے کئی عمارتیں ملبے کا دھیر بن گئی دارالحکومت تائیپے میں بجلی کا نظام درہم برہم متاثرہ علاقوں میں امدادی کار روائیاں جاری تائیوان میں سے پہلے انیس سو نینانوے میں سات اشاریہ چھ شدت کا زلزلہ آیا تھا کرکٹ ٹیم کا کارکول فٹنس کیمپ اتوار کو ختم ہوگا آرمی چیف جنرل آسی منیر سات اپریل کو کومی سکوٹ کو ڈی ایچ کیو راولپینڈی میں افتارین ردیں گے کھلاری سات اپریل کی رات گھروں کو جائیں گے پاکستان سیٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے نیوزیلینڈ ٹیم کا اعلان مایکل بریسول پہلی بار کیوی ٹیم کے کپتان مقرر پن ایلن، مارک چیپمن اور جوش کلاکسن سکارڈ میں شامل کیوی ٹیم کے نو پلیئرز آئی پیل میں مصروف ایک کھلاری کاؤنٹی کی وجہ سے دستیاب نہیں پاک نیوزیلینڈ سیریز 18 اپریل سے شروع ہوگی